آج اس کے باش جو یہاں خالستان ہوا اور یہاں پر اس خان کو بھرا سورگے راج عویر بدر سنگھ جی نے آج سورگے راج عویر بدر سنگھ جی کے سپنے کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں آج یہاں پر جو وقاس کارے رکے پڑے ہیں ان وقاس کارےوں میں میں تیجی لانا چاہتا ہوں آج اپنے یواؤں کا بھوشے سرکشت رہے آج میں ان یواؤں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں آج بروزگاری جس طرح سے بڑی ہے آج روزگار کے ساتھ سریجت کرنے کی بجائے پردیش سرکار جو ہے باری راجیوں سے لوگوں کو لاکر یہاں پر سرکاری ویبھاگوں میں نوکریہ دے رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائیو کہ ابھی دو مہنے پہلے جو یہاں پر کچھ نیوکتیاں ہوئی سرکاری ویبھاگوں میں پینتیس پد جو ہے بجلی بورڈ اور پیڈو لڈی میں جے ای کے بھرے گئے اور وہ پینتیس کے پینتیس پد جو ہے بیہار اور اتر پردیش کے لوگوں کو یہاں نوکریہ دی گئی میں پوچھنا چاہتا ہوں کی کیا وجہ ہے جو آج ہمارے یوہوں کی امدیشی ہوئی جو وہ شکشت یوہ بروزگار جنہوں نے جو کئی کئی بہت سے یوہ بروزگار میں جن کو جانتا ہوں یک تیگر طور پر جو گریب گھر سے آتے ہیں گرامل پریویش سے آتے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن لون لے کر لاکھوں کے روپے کا لون لے کر جو ہے اپنی جو تقنیقی شکشہ پر آپ کرئی اور آج جب بیٹیک کرنے کے بعد ڈپلوما کرنے کے بعد آج وہ روزگار کی تلاش میں نکلے تو دیکھتے ہیں کہ بہری راجیوں سے آج یہاں پر ان کے حق کو چھین کر بہری راجیوں سے لوگوں کو قردیش سرکار روزگار دے رہی ہے آج آپ کو ان کے منوستیتی کو سمجھنا ہے ان کے منو بھاو کو سمجھتے ہوئے اپنا فیصلہ لینا ہے اور وہ فیصلہ ہوگا تیس اکتوبر کو جو آپ مدان کریں گے کانگریس پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو جنہید کی یوجنائے لاتی ہے کانگریس سرکار ایسی پارٹی ہے جو ہمیشہ جنسلے جنہید کی باتیں کی ہیں آج کرمچاریوں کی بات کروں تو جس طرح سے آؤٹسورٹ کر جو کرمچاری رکھے گئے آؤٹسورٹ کرمچاری جو ہے دس دس پندرہ پندرہ سال سے کارے کر رہے ہیں اور مکہ منتری کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی نیتی نہیں بنے گی ارے جب نیتی نہیں بنے گی تو کبھی ریگور بھی نہیں ہوں گے یہ کانگریس سرکار تھی جنہوں نے راجہ سورگیہ راجہ بھیر بگر سنگی مکہ منتری تھے ان کے سمجھے میں پی ٹی اے پہ شکشہ رکھے گئے ودیہ اپاسک رکھے گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو جو ہے ہمیں ستھائی سرکشہ دینی چاہیے تو ان کو ان کے لیے نیتی بنائی گئی اور ان کو نیتی کے تحت جو ہے ان کو پہلے کونٹریکٹ پہ لائے اور اس کے بعد ریگور وہ کیے گئے اور آج وہ ریگور کرمچاری کے روپ میں جو ہے سوائیں دے رہے ہیں ایسی کانگریس پارٹی کی نیتاؤں کی سوچ ہے ایسی کانگریس پارٹی کی سرکار جو ہے بیس لے لیتی ہے آج جیدی مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی جو جس طرح سے چرم سیما پر ہے میں اس پہ بستار پھول وقت نہیں کہنا چاہوں گا لیکن میں یہ جرور کہنا چاہوں گا کہ آج جس طرح سے اجولہ یوجنہ کے تحت جو گیس سیلنکشن اور سیلنڈر بانٹے جا رہے ہیں یہ ایک بھرمیتی یوجنہ ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آج جب گیس سیلنڈر وہ ختم ہو جاتا ہے تو ایک ہزار روپے کی عاشی جو ہے اس کو بھرنے میں لگتی ہے اور ایسے بہت سے پریوار ہیں جن میں سامرت ہے نہیں ہے ایک ہزار روپے کا سیلنڈر بھرنے کا اور اس یوجنہ کو وہ چھوڑ چکے ہیں یہ بھرمیتی یوجنہ صرف کنجی پتیوں کے لیے ہے یہ بھرمیتی یوجنہ صرف ادیوگ پتیوں کے لیے ہے اس لیے آج آپ کو اس بارے میں بھی سوچنا ہے آج میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کرونا ملک ادھار پر جس طرح سے جو پاتر لوگوں کے اندیکھی ہوئی ہے پچھلے چار ورش میں کرونا ملک ادھار پر کوئی کرمچاری نہیں لگا اور یہ وہ یوجنہ ہے جس میں جب سرکاری کرمچاری اپنی ڈیوٹی کے کرتے ان کا نیدھن ہو جاتا ہے ان کے پریوار کے ایک وقتی کو نوکری دی جاتی ہے لیکن کرونا ملک ادھار پر پچھلے چار ورش میں کوئی بھی نوکری نہیں دی گئی اور اس کے چلتے جو آج دھرنے پر بیٹھے ہیں وہ لوگ جو کرونا ملک ادھار پر جو پاتر لوگ ہیں آج یہ کس بات کا وقاس کس وقاس کی بات کرتے ہیں آج ابھی موانے مکہ منتری اگستمہ موانے جو ارکی کا دورہ ہوا اس میں انہوں نے آٹھ گوشنائیں آپ سے آپ کے چھتر سے سمبندیت بھی دو گوشنائیں تھی جینگر میں جو سب ڈیویجن پی ڈیوڈی کا کھولنے کی گوشنائیں کی انہوں نے پرائمری ہیلس سینٹر جو لوہار گھاٹ میں تھا اس کو اپگریڈ کر کے اس کا درجہ بڑھا کے اس کو کمیونٹی ہیلس سینٹر کرنے کی گوشنائیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ گوشنائیں پوری ہوئی اگست مہا سے آج تک جو ہے وہ گوشنائیں گوشنائیں ہی رہی کوئی گوشنائیں پوری نہیں ہوئی لیکن بڑا دکھ کے وشے ہے جب ستمبر مہا میں جو وہ منڈی کا دورہ کیا اندہ گریگ شیتر تھا سرمور میں انہوں نے پچھات کا دورہ کیا وہاں بھی کچھ گوشنائیں کری اور وہ گوشنائیں جو کیابنٹ میٹنگ میں اس کو ایجنڈے میں ڈال کر ان کو اپرویل دے کر آج وہ لاغو کر دی گئی ہیں کیا وجہ ہے کہ جو آرکی شیتر کی جو ہے گوشنائیں پوری نہیں کی اور ان کی اندیکھی کی گئی میں یہ جو دوش ماننے مکہ منتری کو نہیں دیتا یہ دوش یہ ناکامی ہے ثانیہ میترکتو کی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پرتیاشی بن کر آج ووٹ مانگ رہے ہیں یہ ان کی کمی ہے آج ان کو چاہیے تھا کہ وہ سمیے پر جاتے اور وہاں مکہ منتری مہادے کو کہتے یاد دلاتے کہ آپ گوشنائیں کر کے آئے ہیں آئیے آپ گوشنائیں کو پورا کریں تاکہ ہم اپچناؤں میں جو ہے ووٹ مانگ سکیں لیکن یہ ان کی ناکامی ہے شاید یا تو ان کی یہ وجہ نہیں ہوگی کہ سرکار اور ان کا کوئی گیپ رہا ہوگا ان کا جو آپ تعلیمیل میں کمی رہی ہوگی یا پھر ان کی اچھا شکتی نہیں ہے یا پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم تو گوشنائیں کر کے چلے گئے اور اپچناؤں سے ان کے مائن میں بھی کوئی بات نہیں کہ شاید اپچناؤں کی گوشنائیں اتنی جگہ ہو جائے گی آج آپ کو ان باتوں کو پوچھنا ہے آج جس طرح سے محول بنا ہی مچن پردیش میں میں سمجھتا ہوں کہ آج آنے والے جو سمیں میں دو جار بائیس میں کانگرس پارٹ کی سپارٹی کی سرکار بنیتا ہے آج یہ جو اپچناؤں ہونے جا رہا ہے یہ ایک ورش کے لیے ایک ورش بات پھر سے عام چناؤں ہونے میں آپ سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے طاقت دیں آپ مجھے آشروان دیں تاکہ میں سورگی راجہ ویر بردسیزی کے سپنے کو پورا کر سکتا ہوں میں آپ کے وکاس کاروں میں جو رکاوٹ آئی ہے اس میں تیجی علا سکتا ہوں آج میں ایک سوچ لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں میری سوچ ہے میں ایک سمار میں اپنا سیوہ بھاو لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور راجنیتی میں جس طرح سے آج کئی فیصلے ہوئے میں اس میں جرور آپ سے چرچہ کرنا چاہوں گا کہ غلط فیصلے چاہے سنگٹن دوارہ کیے گئے ہوں چاہے وہ سرکار دوارہ کیے گئے ہوں ہمیں اس کا ویروت کرنا ہے آج جس طرح سے یہاں پر جو محول بنایا جو منتری لوگ آ رہے ہیں اور جس طرح سے سرکاری تنگ ترکا جو درپیو گھو رہا ہے آج آشا ورکرز نرے گا ورکرز اور جو آنگن ورکرز کو جو ہے چناوی سبحاؤں میں لا کر ان کو بھیڑ دکھا کر جو ہے یہاں جن سبحائیں سفل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں مگر آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے لوگ جاگروک ہیں کہ اس وات کا جو ان کو پتا لن جائے گا تیس اکتوبر کو جب مدان ہوگا اور جنادیش دو نومبر کو جب کانگریس پارٹی کے پکش میں ہوگا ایک ایتیہاسک جیت کی اور ہم اگر سر ہو رہے ہیں کریٹ پاری ہدا پار ہدا پار کریٹ پاری ہدا پار مجھے دوزار بارہ میں بھی چناو لڑنے کا موقع ملا میں بہت کم متوں کے انتر سے جو ہے میں سفل نہیں ہو سکتا لیکن میں نے ان کمیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کری کہ کیا کمیاں تھی جس کی وجہ سے میں سوک گیا میں نے دوزار بارہ سے لے کر آج تک ان کمیوں کو ڈھونڈا اور ان کو جو ہے دور کرنے کا پریاس کیا دوزار سترہ میں سوڑی راجہ بیر بردرزنگ جی نے یہاں سے جب نشیہ کی آتی یہاں سے انہیں چناو لڑنا ہے تو ایک اور تو جہاں مجھے دکھ بھی ہوا کیونکہ میری دعویداری تھی لیکن دوسری اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ایک ایسی شخصیت ایک ایسا نیتا جو چھے بار کے مکھے منتری ہوں وہ ہمارا پتن پردینی دی بننے جا رہے ہیں ہم نے ان کا چناو لڑا اور جیت حاصل کر کے جو ہے بیدھان سبا پہنچے اور لگ بگ چار ورش کے کارکال میں کیونکہ آپ نے ان کو جنہ دیش دیا تھا سوڑی راجہ بیر بردرزنگ جی کو پانچ ورش کے لیے آپ نے جنہ دیش دیا تھا لگ بگ چار سال کا جو ان کا کارکال تھا بیٹھ گیا اور چار سال کے سے کم سمیہ میں وہ ہمارے بیس سے چلے گئے یہ آگھات جو ہے پوری شردان کے لیے ہے نہ صرف ارکی راجہ سبا شردان کے لیے بلکہ وہ نہ صرف راجہ سبا کے بلکہ وہ راجہ سبا کے نیتہ تھے یہ پوری پارٹی کے لیے آگھات تھا اور ایک ورش کا جو کارکال ہے یدی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سچی شردان جلی دیں تو یہ ایک ورش کا جو کارکال ان کو جنہ دیش ملا تھا یہ ایک ورش کا کارکال جو ہے آج گنگرس پارٹی کے پچھ میں مددان کر کے انہیں ایک ورش جو ہے ہم اس میں کارکال کرنے کے لیے جو ان کے سپنے ہیں اور جو وہ چاہتے تھے کہ جو ارکی ویدھان سباک شیطر کو ادرس ویدھان سباک شیطر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے یہاں کے لیے جو انہوں نے یوجنائیں شروع کی تھی جو بھاشپا سرکار بننے کے بعد بند پڑی ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے آپ کی طاقت کی جرورت ہے مجھے آپ کی آشروعات کی جرورت ہے اور میں وشواس آپ کو دلاتا ہوں یدی آپ مجھے ایک ورش کا کارکال دیتے ہیں تو آپ پھول نہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے چار ورش کا کارکال اور ایک ورش کا جو میرا کارکال ہوگا مجھے اپنے گارشیلی پر بھروسہ ہے میں آپ کا اس طرح سے وشواس جتنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اگلی بار جب میں دوزار بائیس میں پناہ آپ کے سامنے ووٹ مانگنے آؤں تو آپ یہ کہیں کہ اس کشیتر میں آنے کی جھوٹ نہیں ہے آپ دوسرے کشیتر میں جائیے یہ آپ کی آج ایک نہ بولتا ہوا آپ سے میں ایک بار پھر سے آگرے کرتا ہوں کہ آج جس طرح سے آج بھرمیت پرچار ہوں آج راجنیتی کا اسطر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے راجنیتی کا اسطر بلکل گرا دیا آج کیونکہ راجنیتی میں مدوں پہ چرچہ ہوتی ہے راجنیتی میں مدوں کا ویرود ہوتا ہے راجنیتی میں گھتیگت ویرود جو کا کوئی سطھان نہیں ہے آج بڑے بڑے نیتہ آج بھوم رہے ہیں آپ اپنی اکلبدیاں بتائیے آپ اپنی اکلبدیوں پہ ووٹ مانگئے آپ جس طرح سے جو آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اس طرح سے لوگ بھرمیتر ہونے والے نہیں ہیں میں آپ کو ایک بار چیتانا چاہتا ہوں لوگ تنتر میں جنتہ جناردن ہے لوگ تنتر میں جنتہ بھگوان کا روپ ہے آج اور جب جو ہے جنتہ نے جو اپنا بدلاؤ کیا ہے تو جنتہ ہی جو ہے فرش سے عرش پر عرش سے فرش پر جو ہے سمیں نہیں پتل آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ کے نیچے سے جمین کسے گئی سرکار جانی تیہ ہے سرکار کانگریس کی آنی بھی تیہ ہے اس لیے آؤ آج مل جول کر جو ہے ایک ایسی نیو رکھیں آج مل جول کر جو ہے اس چناؤ کے مادہم سے ایک ایسی ادھار شیلہ رکھیں تاکہ جو ہے آنے والے دو جار بائیس میں جو عام چناؤ ہونے ہیں کانگریس سرکار کی جو عمارت بلند ہو سکے اور انہی شفتوں کے ساتھ میں آپ سوی کا دھنیواد کرتا ہوں ایک بار پھر سے آگرے کرتا ہوں کہ آج آپ یواؤں کے بھوشے کو سرکشت رکھنے کے لیے اپنے چھتر کی یوجناوں کو آگے بڑھانے کے لیے کھتر کے بھکاس کے لیے آج آپ کانگریس پارٹی کو اپنا ووٹ دیں جائے ہند جائے ہند دھنیواد بھائیوستی جی یہاں کی جنتہ کو سرو ویدیت ہے جتنے بھی بی کاس کے کارے ہوئے ہیں یہاں ماننی ہے ہمارے پورو کے جو مکھیا منتری رہے ہیں راجہ بیر بھدر سنگھ جی نے دیئے ہیں آج یا دی ہماری جنتہ بوٹ مانگے گی ہمارے کاریا کرتا بوٹ مانگے گے تو وہ کام کے بوٹ مانگے گے ان کی طرح لولی پاپ نہیں مانگے گے یہ کو پچنہ ورانا جی کے ٹائم میں بھی ہوا تھا ماننی ہے دھومل جی ہیلیکپٹر میں یہاں آئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں بڑے بڑے جھانسے دیکھ کر کے چلے گئے تھے اس کے بعد کبھی نہیں دیکھے آج بھی روپ چنہو میں ان کے مکھیا منتری اور کیندریہ منتری ہیلیکپٹروں سے ہمیں دکھتے ہیں یہ اوپر اوپر سے اڑنے والے کیا جانے جمیل پر کارے کرتا وہ کیسے کام کرنا پڑتا ہے تو یہ جباب آپ نے تیس تاریخ کو دینا ہے اور بھائی عوستی جی کی جولی کو بھرنا ہے ہم سب سے نویدن کرتے ہیں یہ تیس تاریخ کو آپ ہاتھ کے سامنے کا بٹن دواقا بھائی سنگ عوستی جی کو آج بھی روپنٹر کی طرح یہاں سے بھاری مطو سے بھیجے پناہے جائے ہی جائے بھارتہ آپ سے کبھی بھائی سنگ عوستی